ٹرانس جنڈر یہ قانون اس کو بھی حقوق دے رہا ہے کہ جو پیدا مرد ہوا تھا لیکن وہ اپنا اپریشن کرا کے عورت بن گیا ہے یا وہ عجیب سا لفظ ہے یا وہ خصی ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹرانس جنڈر ہوگا جو مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا اپریشن کرا لیا ہے اب آپ ڈیفینیشن سنیں کس کی ان کی اپنی جو اسی ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 275 آف گزیٹ آف پاکستان سنیں اٹرانس جنڈر پرسن ہوتا کون ہے وہ بعد میں ہم آتے ہیں اس کے اس پہ دیفینیشن سنیں یہ ایکٹ خوجہ سرا کے لیے نہیں ہے اگر فور میں لکھا ہوا ہے کلاوز نمبر 3 کا پوائنٹ فور میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ بھی جا کر اپنا سیکس چینج کروا سکتا ہے اگر بچہ ہے تو جا کر بچی لکھوا سکتا ہے تو اس کو حق قاصل ہوگا اور اگر بے فارم کے کوئی قانون بنے ہوئے ہیں تو سب کینسل تصور کیا جائیں گے بتائیں آپ یہ دیکھیں یہ ڈسکرپشن میں میں اس کا لنگ ڈال دوں گا آپ خود ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیں پھر آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے یہ ویڈیو آپ کے تمام کونٹیکٹس کو جانی چاہیے آپ کے ہر جاننے والے کو یہ ویڈیو ضرور جانی چاہیے کوئی نہ بچے سٹیٹس پہ لگائیں ڈاؤنلوڈ کریں شیئر کریں وٹس ایپ گروپس میں بھیجیں ٹویٹر پہ لے کر جائیں ہر جگہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی باطل کی بھی پہچان عطا فرمائے اور باطل سے بچنے اور اس کی مخالفت اور اس کا رستہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اندازہ نہیں تھا زندگی بر کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا ہمارے جیتے جی کہ میری اس گناہگار زبان سے کبھی وہ الفاظ بھی نکلیں گے جن کے بارے میں سوچنا بھی میں گوارہ نہیں کرتا نہ صرف گوارہ نہیں کرتا بلکہ سوچ سکتا ہی نہیں اور نہ صرف میں ہی نہیں آپ میں سے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ آج جو باتیں اور جو الفاظ میرے موں سے گناہگار کے موں سے ادا ہوں گے نہ صرف آپ سب کون سے نفرت ہے بلکہ آپ سب بھی وہ الفاظ نہ ادا کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں نہ کبھی آپ نے ادا کیے ہوں گے نہ کبھی آپ سنتے ہوں گے نہ کبھی آپ پسند کرتے ہوں گے اور اس سے بھی بڑھ کر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی ایک ڈاکیومنٹ ایک دن آئے گا میرے ہاتھ میں ہوگی اور وہ وقت آ چکا ہوگا جب اور وہ آئی گی تب جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا اور اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے انفرشنٹلی یہ ڈاکیومنٹ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے جی اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے Transgender Persons Protection of Rights Act 2018 اس ڈاکیومنٹ کا نام Transgender Persons Protection of Rights Act 2018 اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے ایک ایک لفظ پہ میرے ساتھ غور کرنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ کیسے میں اور آپ سوتے رہے اور ہمارے ایمان کے ساتھ ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہماری قدروں کے ساتھ ہماری تہذیب کے ساتھ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے مذہب کے ساتھ ہمارے قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھلوار کیا گیا آپ نے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے سننا ہے اور جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جتنے ایجوکیٹڈ کلاس اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے آپ نوٹس لیں اپنے نوٹ بک اور پینسل پکڑ لیں نوٹس لیں ایک ایک چیز نوٹ کریں بکوز میں آج جذباتی تقریر تو کروں گا ہی لیکن میں اس سے زیادہ انٹیلیکچول اور علمی بات آپ کے سامنے کروں گا اور یہ جو ایک گھناؤنا پیپر میرے سامنے ہے جس کو ہاتھ لگانا بھی شاید میرے ہاتھ نہ پاک ہو جائیں اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے آپ سب نے اس کو اچھی طرح سننا ہے اور نہ صرف سننا ہے بلکہ پیچھے نہ رہ جائیں آپ آپ کے تمام حلقہ اعباب میں یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے کس کی جررت ہوئی کس کی جررت ہوئی میرے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کے اندر یہ گھنو نہ فیل کرے ہم اس کے بارے میں نام بھی لیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ کرتوت کس کے ہیں کس کس نے اس خباست میں اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن آج اس کے پارٹ ون میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات الفاظ پہ غور کریں کہ یہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں پیش ہونے والا ایک بل نہیں ہے یہ بل تھا دو ہزار اٹھارہ میں یہ ایک بل تھا اب یہ ایک قانون ہے اور یہ میرے ہاتھ میں بل کی فارم میں نہیں ہے قانون کی فارم میں ہے اور یہ گیزیٹ آف پاکستان میں پبلشت ہے یہ قانون کا حصہ ہے اور یہ قانون چوبیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو بقاعدہ گیزیٹ آف پاکستان میں منظور ہونے کے بعد پبلش ہو چکا ہے یہ قانون ہے یہ بل نہیں ہے یہ پاس ہو چکا ہے اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کوئی بل تھا یا بل ہے جو پیش کیا گیا ہے تو اپنا یہ شک دور کر دیں کیونکہ یہ ڈاکیومنٹ جس کا ریجسٹر نمبر ایم تھری زیرو ٹو بائی ایل سیون سکس فور سکس ہے اور اس قانون یہ جو گیزیٹ آف پاکستان ہے یہ میں نے آفیشل ویب سائٹ سے لیا ہے قومی اسمبلی کی اور یہ قانون بن چکا ہے چوبیس میں ہی دوہزار اٹھارہ کو ٹھیک ہے اور یہ ورڈ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اگر یہ بل ہوتا جو پیش کیا گیا ہوتا تو یہاں پہ بل لکھا ہوتا جب یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا نام ایکٹ ہو جاتا ہے ٹرانس جنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دوہزار اٹھارہ یہ ایک قانون ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جانا چاہیے یہ پاس کس نے کرایا کس نے پیش کیا اور کس کس نے اس کی حمایت کی اور کس کس نے اس کی بیس کے اوپر پولیسیز بنائی وہ انشاءاللہ ہم آپ اس کے پارٹ ٹو میں آپ کو بتائیں گے آج ذرا ہم دیکھتے ہیں اس میں مسئلہ کیا آئیں جی اب اس پہ بات کریں سب سے پہلے تو یہ ایکٹ ہے تو یہ ہے ایکٹ نمبر تھرٹین آف ٹو تھاؤزنڈ ایٹین اور ایکٹ سنیں کیا ہے اب اگر آپ اس کو دقیق نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ انگریزی آپ کو قومی اسیمبلی میں جو انگریزی میں یہ آپ کے ساتھ جرم کیا گیا گھناؤنا فیل کیا گیا تو چاہے آپ کو پتا چلے یا نہ پتا چلے کہ اس کے پہلے الفاظ میں آپ کے ساتھ جو گھناؤنا جرم ہونا تھا جو آپ کے دین کے ساتھ آپ کے مذہب کے ساتھ کھلوار ہونا تھا وہ ہو چکا ہے کیوں سنیں پہلے تو پورا سن لیں کہ یہ ایکٹ کرتا کیا ہے to provide for protection relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected there with and incidental there too آپ نے فکر نہیں کرنی اس انگریزی کی یہ ہم ادھر ہی آج اسی لئے بیٹھیں اس انگریزی کو ہم اردو میں بتائیں گے کہ انہوں نے ساڑنوں پاگل سمجھا ہے ساڑے مچھے تے پاگل لکھیا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں پتا کچھ نہیں چلے گا یہ انگریزی میں قانون پاس کر لیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے کگو بنے رہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے جا کر اس کے خلاف بل پاس کیا اور کسی نے جا کر شرعی کورٹ میں پیٹیشن دائر کیا ان لوگوں کے بھی ہم نام لیں گے اور ان لوگوں کے بھی نام لیں گے کہ جنہوں نے یہ کرتوت گھولا ہے تو اب آ جائیں جی اس میں پرابلم کیا ہے سب سے پہلی پرابلم نوٹ کرتے جائیں یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جس جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سب لوگ نوٹس لے لیں پہلا کہ اور ٹرانس جنڈر کون ہوتا ہے یہ خواجہ سرا نہیں ہوتا یہ ہیجڑہ نہیں ہوتا یا جس کو سلینگ میں وہ لفظ میں نے کبھی بولا تو نہیں لیکن جو لوگ گاؤں سے دہاتوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس کو جس کو خسرا کہتے ہیں وہ یہ وہ ورڈ نہیں ہے آپ نے کیا انگریزی میں سمجھا ٹرانس جنڈر ہے تو یہ ہیجڑوں کے لیے یہ خواجہ سرا لوگوں کے لیے اگر جتنے خواجہ سرا دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس طرح کی شورٹ کمنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے آپ سب بھی سن لیں آپ ہمارے لیے ہماری کمیونٹی کا پارٹ ہیں آپ سب بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں آپ کا نام لے کر آپ کے کندے پر بندوق رکھ کے بلکہ بندوق رکھ کے نہیں توپ رکھ کے فائر کر دی گئی ہے آپ کا نام لے کر یہ ظلم ہو گیا ہے یہ قانون آپ کے لیے نہیں بنا یہ قانون کس کے لیے بنا ہے ٹرانس جنڈرز کے لیے بنا ہے ٹرانس جنڈرز کون ہوتے ہیں آکس فورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن سنیں کہ پیپل جنڈرز جنڈر آئیڈنٹیٹی ٹرانس جنڈرز کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی جنڈر آئیڈنٹیٹی اپنی جو جنسی پہچان ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا جو اس کی قدرتی طور پر ہے سمجھ رہے ہیں بات ٹرانس جنڈر خوضہ سرا نہیں ہوتا ٹرانس جنڈر کون ہوتا ہے ہر وہ بندہ جو ذہنی مریض ہے جو پیدا تو مرد ہوا ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں عورت ہوں اور ہر وہ کہ جو پیدا تو عورت ہوئی ہے اور سمجھتی یہ ہے کہ میں مرد ہوں جو ذہنی مریض ہوتا ہے جس بھی وجہ سے وہ ہوتا ہے ٹرانس جنڈر اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آکس فورڈ ڈکشنری کہہ رہی ہے یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے آپ لوگوں کے نام پر زیادہ تر اکثر پاکستان میں خواجہ سراجو ہیں جو یہ کمیونٹی ہے یہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں دی گئی ان کو تعلیم سے محروم رکھا گیا سب کچھ ایک تو ان کو محرومی اس محرومی کا فائدہ اٹھا کے پھر ان کے اوپر ظلم ہاں جیسے یہ سلاب زدگان کے نام پر پیسے لے کر خود گھا جائیں ہم سے ٹیکسز لے کر اپنی جائدادیں بنا لیں یہ سیاست دان کر کے رہے ہیں اور ہم ہونے دیں گے وہ کمیونٹی جو پہلی دبی ہوئی ہے وہ کمیونٹی جو پہلی پیسی ہوئی ہے جس کو تعلیم نہیں مل رہی ایڈوکیشن نہیں مل رہی ہیلتھ نہیں مل رہی گھر والے نہیں پوچھ رہے معاشرہ نہیں ایکسپٹ کر رہا اس کے کندے پر رکھ کر آپ یہ بندوق چلائیں گے یہ ٹرانس جنڈرز کا ایکٹ ہے یہ خواجہ سراء کا ایکٹ نہیں ہے اچھا اگر آپ کو مسئلہ ہے آکسورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن سے تو آگے سنیں یہ خالی آکسورڈ ڈکشنری کی نہیں ہے غلطی نہیں ہو سکتی یہ امریکن سائیکالوجی ایسوسییشن کی ڈیفینیشن سنیں ٹرانس جنڈر is an umbrella آگے ہیں انگریزی سے نہیں گھبرانا آپ نے ٹرانس جنڈر is an umbrella term for persons whose gender identity gender expression or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth یہ امریکن سائیکالوجی ایسوسییشن کی ڈیفینیشن ہے اور سیم ہے کہ کوئی بھی بندہ یا بندی کوئی بھی مرد یا عورت جو پیدا تو مرد یا عورت ہوا ہے لیکن وہ بننم اپوزٹ ہے چاہتا ہے مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس کے شوق اس کا مزاج اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ لڑکی ہو یا وہ لڑکی جو پیدا لڑکی ہوئی ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ لڑکا ہوتا وہ ہوتا ہے ٹرانس جنڈر تو ڈیفینیشن آپ نے سن لی اچھا چلے مان لیا کسی کسی آقبت ناہندیش کسی ناہنجار کسی بے وکوف کو یہ ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی مان لیا اور انہوں نے عرف عام میں ٹرانس جنڈر چل رہا ہے تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہی جڑے کو کہتے ہیں خواجہ سرہ کو کہتے ہیں تو پھر یہ جو بے وکوفی ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز تو نہیں نہ ہو سکتی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ بے وکوفی کو پھر اپنے ہاتھوں سے سوچ سمجھ کر وہ اسی ایکٹ کا حصہ بھی ڈالیں یہ ڈیفینیشن تو میں نے ایکسٹرنل بتا دی آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی بتا دی امریکن سائیکالوجی اسسوسیشن کی بتا دی اب آپ ڈیفینیشن سنیں کس کی ان کی اپنی جو اسی ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے پیج نمبر ٹو سیونٹی فائف آف گزیٹ آف پاکستان سنیں آر ٹرانس جنڈر پرسن ہوتا کون ہے وہ بعد میں ہم آتے ہیں اس کے اس کے اس پہ دیفینیشن سنیں یہ ایکٹ خوجہ سرا کے لیے نہیں ہے دیفینیشن سنیں آر ٹرانس جنڈر پرسن کون ہوتا ہے یہ وہی دیفینیشن جو میں نے آکسفورڈ سے اور امریکن سائیکالوجی اسسوسیشن اے پی اے سے آپ کو بتائی ہے وہی دیفینیشن انہوں نے لکھی ہے یہ اس کا چیپٹر نمبر ون ہے دیفینیشنز کا دیفینیشنز والا چیپٹر ہے اس ایکٹ کا اور اس کا پوائنٹ نمبر این ہے اینتھ دیفینیشن ہے یہ کہ ٹرانس جنڈر پرسن is a person who is ٹرانس جنڈر کون ہوتا ہے تیسری کلاؤس سے شروع کرتے ہیں پہلی پہ بعد میں آتے ہیں کہ آر ٹرانس جنڈر مین آر ٹرانس جنڈر ومن خواجہ سرا اور اینی ادر پرسن ہوس جنڈر ایڈنٹیٹی اور جنڈر ایکسپریشن ڈیفرز فروم دہ سوشل نومز اینڈ کلچرل ایکسپیکٹیشنز بیسٹ اون دہ سیکس دیوار سائنڈ ایٹ دہ ٹائم آف دیر پرت وہی دیفینیشن جو میں نے آپ کو آکس فورڈ سی اور امریکن سائکولوجی ایسوسییشن سے پڑھ کر سنائی ہے وہ اس ایکٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈسکریپشن میں میں اس کا لنگ ڈال دوں گا آپ خود ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیں پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی کہ کون ہوتا ہے ٹرانس جنڈر مین کون ہوتا ہے خواجہ سرا نہیں وہ ہوتا ہے کہ ٹرانس جنڈر مین ٹرانس جنڈر وومن خواجہ سرا کوئی بھی ہوتا ہے سمجھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت یا خواجہ سرا اب انہوں نے خواجہ سرا لکھ دیا ہے یہاں پہ یہ ایکٹ کا نام نہیں تھا خواجہ سرا رکھ سکتے اس لیے کہ یہ ایکٹ ہوتا خواجہ سرا کے بارے میں تو رکھتے نا دیفینیشن میں یہ کلاوز میں لکھ رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر وہ ہوگا جو یا تو مرد ہو یا تو عورت ہو یا خواجہ سرا ہو یعنی ان کے درمیان میں ہو پیدائشی طور پر تو کیا ہوگا ہوس جنڈر ایڈنٹیٹی اور جنڈر ایکسپریشن ڈیفرز وہ نہ چاہتا ہو وہ مرد جو مرد نہ رہنا چاہتا ہو دکھنا چاہتا ہو بننا چاہتا ہو اور وہ عورت جو عورت نہ بننا چاہتی ہو دکھنا چاہتی ہو بننا چاہتی ہو یا وہ خواجہ سرا جو وہ خواجہ سرا نہ بننا چاہتا ہو دکھنا چاہتا ہو کچھ اور بننا چاہتا ہو وہ ہوگا ٹرانس جنڈر پھر سن لے یہ میں آپ کو آسانی کے لئے ٹرانس لیٹ کر کے آپ کی سمجھ کے لئے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سمجھے سی پاگل لکھیا ہویا ہے کہ ٹرانس جنڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا تو مرد ہو یا عورت ہو یا خواجہ سرا ہو کوئی بھی پیدا ہو لیکن وہ مانے نہ کہ میں وہ پیدا ہوا ہوں وہ پیدا مرد ہوا کہہ میں عورت ہوں عورت پیدا ہوا کہہ کہ میں مرد ہوں یا پیدا خواجہ سرا ہوا تو وہ کہہ کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں مرد یا عورت ہوں تو وہ ٹرانس جنڈر ہوگا یہ دیفنیشن آپ نے سن لی اب اس میں اور دیفنیشن سنیں یہ کس کو حقوق دے رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر ہم ہم سو رہے ہیں اس کی دیفنیشن کی تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ٹرانس جنڈر پرسن ہوتا کون ہے اور اس کی دوسری دیفنیشن بھی سن لیں یہ قانون کیا کیا لیگلائز کر رہے ہیں یہ پتہ بھی ہے آپ کو یہ کیا کیا لیگلائز کر رہا ہے یہ آپ کو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ادھر ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کدھر سوئے پڑے ہم کیا کیا پاس کرا دیا ہے اس قانون نے دیفنیشن سنیں ٹرانس جنڈر اور کون ہوتا ہے انگریزی پڑھا دی نا ہمیں تو ایسے بھی ہم بہت انگریزی آتی ہیں پاکستان میں تو ہر چیز انگریزی میں کرنی ہوتی ہے دوسرا اس کا کلاوز اس کی ڈیفنیشن کا پوائنٹ نمبر ٹو کہ یونک یہ ایک ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے یونک ای یو این یو سی ایچ یونک یہ کون سا ورڈ ہے اسائنڈ میل ایٹ برث بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیین اور کیسٹریشن سنیں ہاں اور مر کیوں نہیں گئے ہم سب ٹرانس جنڈر یہ قانون اس کو بھی حقوق دے رہا ہے کہ جو پیدا مرد ہوا تھا لیکن وہ اپنا اپریشن کرا کے عورت بن گیا ہے یا یا وہ عجیب سا لفظ ہے یا وہ خصی ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹرانس جنڈر ہوگا جو مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا اپریشن کرا لیا ہے اب اسے وہ کیا ہے ٹرانس جنڈر ہے اور یہ خالی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ قانون ہے یہ جائز ہو گیا ہے یہ لیگل ہو گیا ہے اور اگلی کلوزز آپ دیکھیں گے ہسپتال پابند ہے کہ اس کو اس کے رائٹس دیے جائیں مرد کو عورت بنائیں عورت کا اپریشن کر کے مرد بنائیں یہ پابند کر دیا ہے ڈاکٹرز کو ہسپٹلز کو قانون بن گیا ہے کدھر سو رہے ہیں آپ لوگ ٹرانس جنڈر کی یہ دو پارٹس کہ کوئی بھی مرد جو مرد نہ بننا چاہے عورت کہلوانا چاہے اور کوئی بھی عورت جو مرد کہلوانا چاہے یا خواجہ سرا ہو جو خواجہ سرا نہ کہلوانا چاہے وہ ٹرانس جنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کون ہوتا ہے کہ وہ 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 شخص وہ گھٹیا شخص کہ جو مرد ہو اور عورت بننا چاہے آپریشن کر آکے عورت بن جائے یا پھر اس میں تو صرف مرد سے عورت کا لکھاو ہے لیکن obviously court کل کہہ سکتی ہے کہ it it implies automatically ٹھیک ہے کیونکہ وہ لکھاو نہیں ہے لیکن it is obvious it implies law میں courts میں اس طرح ہوتا ہے کہ وکیل argument پیش کرتا ہے کہ اس میں mention نہیں ہے but it implies the vice versa as well کہ اگر مرد اپنا operation کرا کے عورت بن سکتا ہے تو عورت بھی اپنا operation کر کے مرد بن سکتی ہے اس کو چھڑا نہیں جائے گا اس کو بھی قانون کا حصہ سمجھا جائے گا it can be the case in court court میں وہ وکیل کہہ سکتا ہے یہ بات اب تیسرا اس کے اندر جو ہے definition کہ intersex اب انہوں نے یہ جو word use کیا ہے intersex اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے یہ act کا part ہے خسرا میں نہیں کہہ رہا یہ act کا part ہے انہوں نے یہ وہ slang use کیا ہے خسرا والا خوجہ سرا کے بجائے intersex انگریزی کا word اب آتے ہیں نا اس بات کے اوپر جو انگریزی کا word ہے خوجہ سرا کے لیے درمیانے اس کے لیے کہ جو دونوں male female ان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے bodies کے ساتھ اس کے لیے انگریزی کا word ہے intersex اور اس کے لیے medical word ہے hermaphrodite 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 اور hermaphrodite بھی پہلے use ہوتا تھا اب officially جو medical name ہے وہ بھی intersex ہے not transgender یہ ایکٹ کس کا ہے transgenders کا ہے اس کے اندر زبردستی ایک چھوٹے سے پارٹ میں انہوں نے intersex کو خوجہ سرا کو بھی include کر لیا ہے لیکن ان کا نام لے کر ان کی آڑ لے کر ان کے کندے کے پر بندوق رکھ کے انہوں نے جو بدماشی مچائی ہے وہ ابھی میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا کیا بدماشی مچائی ہے وہ ایک ایک جیز ہم آج ڈسکس کریں گے اچھا کہ اب transgendر تین قسم کے ہو گئے خوجہ سرا بھی اس قانون کے مطابق خوجہ سرا بھی اور کوئی بھی مرد یا عورت جو اپنا سیکس چینج کرنا چاہے اور تیسرا قانونی تحفظ مل گیا کہ جو میڈیکلی فیزیکلی آپریشن کروا کے مرد سے عورت یا عورت سے مرد بن جائے ان کو بھی اس قانون میں تحفظ مل گیا یہ ہوتا ہے transgendر ٹھیک ہے جی اب اس سے مسئلہ کیا ہے اس پہ آتے ہیں پہلی تو بات آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ خوجہ سرا کا ایکٹ نہیں ہے خوجہ سرا کے لئے قانون نہیں ہے ان کے کندے پر رہ کر بندوق چلائی گئی ہے توپ چلا دی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قانون کیا ہے اور مسئلہ مسائل کیا ہیں اب ہم آجاتے ہیں ایک اور ورڈ کے اوپر یہ ہے جی کمپلینٹ ہم کمپلینٹ یہ چیپٹر ون ڈیفنیشن ٹو سی اور یہ پیج نمبر ٹو سیمٹی فائی آف گزیت آف پاکستان کی کمپلینٹ وہ کون ہوگا means a transgendر person who has made a کمپلین on being aggrieved by an act of harassment کہ جی کمپلینٹ کا کہیں پہ اس قانون میں اگر ذکر آتا ہے کہ کمپلینٹ کوئی کر رہا ہے تو وہ کون ہوگا کوئی بھی transgendر person جس کے خلاف harassment ہوئی ہے دیکھنے میں بڑی عام سی normal بات لگ رہی ہے لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں اگلے بار میں کہ harassment کیا ہے پھر harassment کی definition انہوں نے کی ہے کہ وہ harassment کی complain کر سکتا ہے کوئی بھی transgender person اور harassment ہوتا کیا ہے وہ سنیں یہ کیا کہہ رہے سمجھ نہیں آتی کس کس پہ روئے ہیں harassment یہ ہے کہ جو transgender person ہوگا نا اس کے کوئی اس کو physically sexually psychologically کوئی بھی تکلیف پہنچائے ٹھیک ہے کیا کیا جائے تکلیف پہنچائے یعنی کہ mental اس کو کوئی ایسی بات کی جس سے mental pressure اس کو سوچ نا پڑ اس کو اگر کسی نے کہا کہ بھئی تم یہ نہیں ہو تم مردی ہو تم مردی رہو اپنے آپ کو عورت ریجسٹر ریجسٹر نہ سمجھو تو اس کی وجہ سے اگر وہ دیپریشن میں آگیا ہے اس کی وجہ سے اگر اس کو دکھ پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے حرسمنٹ کی اس کی اگر آپ کسی کو سمجھا بھی رہے ہیں اس کے پرپس کے لیے یہ اتنی loose definitions ہیں اس طرح نہیں کانون بنائی جاتے کہ بلکل loose definition کھلا چھوڑ دیا جائے کہ حرسمنٹ کسی بھی چیز کو حرسمنٹ میں ڈال لیں کہ کوئی سمجھا رہا ہے کسی کو کوئی کوئی بچوں کو بتا رہا ہے کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو بتا رہا ہے کوئی کوئی بچہ اپنے کسی کلیگ کو اپنے کسی بہن بھائی کو کبھی دوست کو کزن کو سمجھا رہا ہے سمجھا رہی ہے تو اگر اس نے mental یا psychological pressure feel کیا ہے تو وہ جا سکتی ہے جا سکتا کہ یہ میرے ساتھ harassment ہو گئی ہے اچھا اب اس کے اندر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے وہ مزے کی بات کیا ہے کہ اور intimidation intended to coerce unwelcome sexual advance یہ ہے جی unwelcome sexual advance یہ تو مجھے لگی نہیں رہا کہ یہ پاکستان میں بنائیں کہ کیسے میں آپ سمجھاؤں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ خود کو transgender identify کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلی تو بات ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ transgender ہے ٹھیک ہے کوٹ کیسے پتہ چلے اس کو identify کرے گی ہاں کہ وہ transgender ہے کہ وہ پیدا مرد ہوا تھا اور اب عورت کیلوار ہے پیدا عورت ہوئی تھی مرد کیلوار ہے تو آگے ہم آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر چیز چینج کرا سکتا ہے اب اس کے شناختی کارڈ پر مرد لکھا ہے یا عورت لکھا ہے حالانکہ وہ الٹ ہے اس کے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ٹوٹل ویگ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں بتایا گیا لیکن چلیں فرض کریں کہ ایک بیوی ہے اور وہ نکاح میں ہے کسی کے ٹھیک ہے اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جا کر اپنا سیکس چینج کروا سکے ٹھیک ہے اختیار ہے اس کو یہ آپ نوٹ کر لیں اس کو نہ ہم اچھی طرح دیکھیں گے ٹورز دا اینڈ ٹھیک ہے ہم پہلے آتے ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوگا یہ اینڈ میں ہم دوبارہ اس پہ ہیں تو اس لئے آپ کو تھوڑا سا شاید سمجھ نوٹ ہو اس لئے ہم پہلے آگے آتے ہیں اب چپٹر ٹو پہ آ جاتے ہیں ریکنیشن آف ایڈنٹی آف ٹرانس جنڈر پرسن کی جو ایڈنٹی ہے اس کو ریکنائز کیسے کیا جائے گا ریکنیشن آف ہیڈنٹی ٹرانس گنیشن یہ بھی ہے کوئی بھی مرد عورت یا خوجہ سراب وہ ٹرانس جنڈر ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام بلکل کھلا چھوڑ دیا کیا کر سکتا ہے شیل ہیو آر رائٹ ٹو بی ریکنائز ایز پر ہیز اور ہر سیلف پرسیف جنڈر ایٹنٹیٹی کہ وہ اپنے آپ کو خود کلوا سکتا ہے وہ پیدا ہوا مرد تو وہ جائے تو اپنے آپ کو ایڈنٹیٹی اپنے آپ کو مرد کہلوا لے پیدا مرد ہوا اپنے آپ کو عورت کہلوا لے پیدا عورت ہوئی اپنے آپ کو مرد کہلوا لے اور یہی جنڈر ایڈنٹیٹی کی دیفینیشن انہوں نے کی ہے جو دیفینیشن والا چپٹر ہے اس میں کہ جنڈر ایڈنٹیٹی کیا ہوگی means a person's inner most and individual sense of self as male female or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth یہ جنڈر ایڈنٹیٹی کا جو اس کو اختیار دیے جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اپنے آپ کو اس کے اپوزٹ کھلوا سکتا ہے ایون مرد ہے تو خوجہ سرہ بھی کھلوا سکتا ہے عورت ہے تب بھی کھلوا سکتا ہے خوجہ سرہ بھی کچھ بھی کھلوا سکتا ہے کوئی کچھ بھی کرتا رہے یہ قانون اس کو مکمل ازادی پروائیڈ کرے گا مکمل ازادی نہیں تحفظ بھی پروائیڈ کرے گا اچھا اب آجیں جی نمبر ٹو پہ کہ ہاں یہ پارٹ کہ اب یہ جو ٹرانس جنڈر پرسن ہے shall have a right to get himself or herself registered as per self perceived gender identity with all government departments including but not limited to نادرہ اچھا جی تو اب یہ جو ٹرانس جنڈر پرسن ہوں گے ان کو مکمل قانونی تحفظ مل گیا ہے اور وہ کیا کریں گے قانونی تحفظ ملنے کے بعد کہ every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self perceived gender identity with نادرہ self perceived gender identity with نادرہ کہ کوئی بھی بندہ اس قانون کے مطابق چاہے وہ مرد ہے یا عورت وہ جب چاہے 18 سال کا ہو جائے تو وہ جائے اور جا کر اگر وہ مرد ہے تو نادرہ میں عورت لکھوالے عورت ہے تو نادرہ میں مرد لکھوالے خواجہ سرا ہے تو کوئی بھی لکھوالے اور اگر مرد ہے اور عورت ہے تو even دین خواجہ سرالکھوالے جو مرضی کرو بھئی یاشی مارو ازادی مکمل ازادی اچھا جی جو مرضی کرتے پھرو ہیں ہم جو ہیں نا اتنے مدر پیدر ازاد یہ ملک ہو گیا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو ہیں یہاں پہ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات صحابہ کی سنت صحابہ کا طریقہ اسلامی شریعت فقہ سب پیچھے ڈال دیا ہاں جو مرضی کرتے پھرو مدر پیدر ازاد ہو جاؤ نمبر فور کہ اور کیا کر سکتا ہے جی اٹرانس گنڈر پرسنٹو ہوم سی این آئی سی ہیز آلیڈی بین اشیوڈ بی نادرہ یہ سنے شیل اللہ شیل بی اللہوڈ ٹو چینج دا نیم اینڈر اقارڈنگ دو ہیز اور ہر سیلف پرسیوڈ ایڈنٹیٹی آن دا سی این آئی سی سی آر سی ڈرائیوی کیا کہتے ہیں کی کچھ کہا کہا نہ جائے یہ کہتا ہے یہ جو کلاوز ہے یہ کہتی ہے یہ چپٹر ٹو اور یہ ہم کلاوز پڑھ رہے ہیں تھری سوری نو کلاوز اس کی ہم پڑھ رہے ہیں ہاں تھری کا فردر فور سب کلاوز پیج ٹو سیونٹی سکس آف گزیٹ آف پاکستان کہ اب کوئی بھی بندہ ٹرانس جنڈر کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہے سارے ٹرانس جنڈر ہیں جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے خوجہ سرائے وہ ٹرانس جنڈر کنسیڈر کیا جائے گا کوئی بھی بندہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے they shall be allowed to change the name and gender according to his or her self perceived identity on the CNIC کہ کوئی بھی مرد کسی بھی ٹائم جا کر نادرہ میں اپنا name and gender نام بھی تبدیل کروا سکتا ہے اور gender بھی تبدیل کروا سکتا ہے جب مرضی اور نادرہ پابند ہوگا اس کو کرنے کا چاہے مرد ہے یا عورت ہے مرد جا کر اپنا نام change کر کے اسلام اپنا نام جا کر ہماں رکھ سکتا ہے سائمہ رکھ سکتا ہے اور ساتھ میں اپنا gender بھی تبدیل کر کے خود کو عورت بھی لکھوا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سائمہ اور ہماں بھی جا کر نادرہ میں لکھوا سکتی ہے کہ نہیں میں تو اسلام ہوں اور نہیں میں تو فلاں ہوں کوئی بھی مرد کا نام لے لیں اور ساتھ میں اپنا جو جو gender ہے وہ مرد لکھوا سکتی ہے عورت ہے لیکن جا کر مرد لکھوا سکتی ہے اچھا خالی یہی نہیں ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں جا کر وہ کر لے گا تو بس وہ ہو جائے گا وہ جب مرضی جائے change کرے جب مرضی چاہے change کرے یا شی مارو یہی کام کرتے رہو ٹھیک ہے جب چاہے مرد بن جاؤ جب چاہے عورت بن جاؤ جب مرضی change کرا تو no limit hundreds of times کرے thousands of times کرے ہر ہفتے جا کر کرے کوئی limit نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ establish ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے جی پہلے پیدا عورت ہوئی تھی اب مرد ہو گیا ہے اور پیدا مرض ہوا تھا اب عورت ہو گئی ہے خالی یہی نہیں ہے جب مرضی جائے جتنی دفعہ مرضی change کرے جب دل چاہے مرض سے عورت بن جائے عورت سے مرض بن جائے ہاں اچھا خالی یہی نہیں ہے کہ with c n i c یہاں پہ انہوں نے جو چلاکی ماری ہے نا وہ دیکھیں کیا ہے چلاکی سنیں c n i c کے آگے اگلا ورڈ کیا لکھاو ہے c r c اور c c r c کیا ہے یہ جی c r c بھی سن لیں یہ c r c انہوں نے define کیا ہے جی کہ child registration certificate یہ definitions میں d ہے two d c r c means child registration certificate اور b form جس کو آپ کہتے ہیں اور بچے بھی جا کے اپنے آپ کو change کروا سکتے ہیں اگر یہ کام کر سکتا ہے نادرہ میں جا کر خود کر سکتا ہے بتائیں خود نادرہ میں جا کر اپنا gender change کرا سکتا ہے یہ نہیں لکھا واکر parents کریں گے بے form کے لیے requirement ہوں گی تو وہ cancel ہیں کیوں cancel ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا پھر تو اسی کہنا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ملوی لگاوا ہے یہ سنیں یہ قانون کی power دیکھیں یہ clause number nineteen ہے کہ act having overriding effect to any other law the provisions of this act shall have an overriding effect on any other law for the time being enforced کہ جو بھی اس وقت قانون ہے جب یہ قانون بن گیا ہے اس کے بعد اگر اس قانون کا clash ہوتا ہے کسی اور قانون کے ساتھ تو یہ precedence لے گا یعنی اگر number four میں لکھا ہوا ہے clause number three کا point four میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ بھی جا کر اپنا sex change کروا سکتا ہے اگر بچہ ہے تو جا کر بچی لکھوا سکتا ہے اور بچی ہے تو بے form change کروا سکتا ہے ابھی اٹھارہ سال کا نہیں ہوا تو اس کو حق کا حاصل ہوگا اور اگر بے form کے کوئی قانون بنے ہوئے ہیں تو سب کینسل تصور کیا جائیں گے بتائیں آپ اب آپ مجھے بتائیں کہ بڑا اتراز ہو رہا میں نے کلپ ڈالا آج شام کو کہ یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے آپ سے آپ کے بچے چھینے جا سکتے ہیں آپ کی بچیاں چھینی جا سکتے ہیں آپ کے بیمیاں چھینی جا سکتے ہیں آپ کے شوہر چھینے جا سکتے ہیں تو میں نے غلط کا یا صحیح کا یہ سی آر سی بچہ خود جا کے change کر آ سکتا ہے اور یہ over riding effect ہوگا اس کے اوپر اب آپ آجے قانون کرتے ہیں میرے ساتھ بیعث کریں گے ایسے نہیں ہوتا وہ ایسے نہیں ہوتا یہ جا کے سائنسے آپ ان کو پڑھائیں کہ جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے انہوں نے لکھا کیوں ہے کہ آپ کو definition دینی پڑھ رہی ہے کہ ایسے نہیں ہوتا وہ ایسے نہیں ہوتا سی آر سی انہوں نے لکھا ہے کہ transgender person خود change کر آ سکتا ہے اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ over riding effect ہوگا کہ جو مرضی کرتا پھرے یہ قانون presidence لے گا چاہے شریعت آ جائے قرارداد مقاصد آ جائے قانون آ جائے اللہ رسول کا حکم آ جائے نعوذ باللہ یہ قانون آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کا بچہ لڑکی ہے تو لڑکا بن جائے لڑکا ہے تو لڑکی بن جائے خسرے بن کر پھرے غیر قانونی کام کرتے پھرے آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے صرف یہ ہی نہیں صرف یہ ہی نہیں آپ کی بیوی جب مرضی جائے جب مرضی جائے اور قانون میں جا کر کہہ دے کہ میں تو عورت ہوئی نہیں میں تو مرد ہوں اور جو آپ خواتین ہیں آپ کے شور جب مرضی جائیں اور نادرہ میں جا کر تبدیل کروالیں اور کہہ دیں کہ میں تو مارد ہوں ہی نہیں میں تو عورت ہوں میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نان نفقہ کی میرے اوپر تو بچوں کی ذمہ داری بنت ہی نہیں میں تو عورت ہوں عورت جب مرضی جا کر کہہ دے کہ میرے اوپر obligation ہے ہی نہیں کہ میں اس شخص کی شوہر بیوی بنوں میرے اوپر کوئی obligation ہے ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو سنبھالوں ان کی ماں بنوں ان کو آن کروں نہ صرف یہ اب آئیں وہ جو میں نے clause چھوڑا تھا اگر جن لوگوں کو western society کا اندازہ ہے تو ان کو اس problem کی gravity کا اندازہ ہوگا اس کی جو impact ہے اس کا اندازہ ہوگا عام لوگوں کو ہلکی بات لگ رہی ہوگی اگر آپ west میں رہے ہیں یا وہاں سے آئے ہیں یا وہاں کا اندازہ ہے آپ کو تو west میں ایک چیز ہوتی ہے میریٹل ریپ کیا ہوتا ہے جی نوٹ کریں میریٹل ریپ میریٹل ریپ ہوتا ہے شادی شدہ عورت خصوصا مرد کبھی ہو سکتا ہے وہ جا کر کہتی ہے کورٹ میں کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کی ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور بھئی میں کوئی کوئی مریخ کی باتیں نہیں کر رہا اسی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے دنیا میں میرا ایک client ہوتا تھا جب میں software کی field میں تھا میں اس کا actual نام تو آپ کو نہیں بتاتا میں اس کا فرضی نام آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام مائیکل براؤن ٹھیک وہ US اس میں آرمی میں serving تھا اور software اس کا کوئی کچھ تھوڑا سا personal اس کا کوئی کام تھا website تھی پتہ نہیں کیا تھا تو وہ جب میں software کی film میں ہوتا تھا تو وہ اس نے بنایا تمہیں اور مائیکل براؤن جیل میں رہ کر رہا ہے تھا اور جو اس کی military service تھی اس کے اوپر بھی اس کا effect ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا ایک دن گپ شپ لگی تو اسے میں نے پوچھا مائیکل براؤن کے اوپر مائیکل براؤن کی بیوی نے اس کا ایک بیٹا بھی تھا مائیکل براؤن کی بیوی نے اس کے اوپر کوٹ میں کیس کیا تھا کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا ہے کس نے ریپ کیا ہے میرے شوہر نہیں تو بیوی ہونے کا کیا مطلب ہے بیوی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں میں اپنے آپ کو تمہارے لیے پیش کرتی ہوں اور میں تمہیں بھی آن کرتی ہوں اپنا جسمانی ریلیشنشپ میں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت شوہر اس کو اپنی طرف بلائے اور وہ رات کو نہ آئے تو صبح تک اس کے پر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں اس طرح کی کتنی حدیثیں حتیٰ کہ حل کی چوٹ بھی اسلام اجازت دیتا ہے اپنی بیوی کو انسان لگا سکتا ہے اس معاملے میں کہ کوئی اسے زخم نہ ہو کوئی نشان نہ پڑے یعنی تھوڑا درانے کے لیے اس کیس میں اجازت ہے کہ بیوی کیوں اس لیے کہ اس نے حق مہر لیا ہے اس لیے کہ اسے چادر چاردیواری اور چھت پروائیڈ کی گئی ہے اس لیے کہ اس نے دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں اور اس لیے کہ اس مرد کے اوپر obligation ہے کہ تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے بستر میں نہیں جا سکتے لہٰذا اور اگر جائے گا تو اس عورت کو اتنی protection دی گئی ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارا علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ جا کر سوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے ہم اسے دنیا سے رخصت کر دیں گے ہم تمہیں ایسی production دیتے ہیں یہ ہے اسلام اور اس کے regarding عورت کی اوپر obligation ہے کہ جب شوہر بلائے تو اس کے پاس جائے اس کے لیے بنے سورے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کی بات اس معاملے میں مکمل طور پر مانے یہ اسلام کہتا ہے اور کفر کیا کہتا ہے تاغوت کیا کہتا ہے دجالیت کیا کہتی ہے کہ بیوی کا اگر دل نہیں کر رہا اور شوہر اس کے ساتھ زبردستی یا جیسے بھی پیاز محبت سے یا اس کی رضا کے بغیر اگر اس کے قریب آتا ہے اور اس کے ساتھ سوتا ہے یا اس کے ساتھ جسمانی معاملہ کرتا ہے تو وہ ریپ ہوگا وہ زیادتی کنسیڈر کی جائے گی وہ جنسی زیادتی کنسیڈر کی جائے گی اور مایکل براؤن کو اس پہ جیل ہوئی میں میں نے پہلی دفعہ سنا میں بڑا حیران ہوا کہ دنیا میں یہ بھی ہو رہا ہے اچھا تو اب سنیں کہ یہ قانون کیسے آپ سے آپ کی بیوی چھین سکتا ہے آپ کی بیوی جب مرضی چاہے جائے گی نادرہ میں کوئی سیڈیفیکیشن اسے نہیں چاہیے کوئی شوہر کی اجازت نہیں چاہیے کوئی باپ کی طرف سے لکھوانا نہیں چاہیے کوئی میڈیکل سیڈیفیکیٹ نہیں چاہیے کسی کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے سیڈی جائے گی نادرہ میں اور کہے گی کہ میں تو عورت ہوئی نہیں میں تو مرد اب وہ جو نادرہ کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے شنافتی کارڈ کو لکھ دے کہ یہ مرد ہے اب مرد ہے تو ٹرانس جنڈر اس میں آ گیا ایکٹ میں آ گیا تو پھر تو نکاہ ہوئی نہیں سکتا کھلا لے سکتی وہ اسلام میں اجازت ہے لیکن یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بچے بھی اپنے ڈیس آن کرے گی کوئی ابلیگیشن نہیں ہوگی اس کے اوپر وہ کہے گی میں مرد ہوں بچے مجھے کیا بتا میں کیا کروں میں کیسے زمال ہوں میں تو مرد ہوں میں ماں ہوئی نہیں سکتی تو اس سے پوچھو وہ عورت ہوگی اگر یہ بچے ہمارے ہیں تو یہ کیا قانون منائے انہوں نے بھائی یہ کیا کرتے رہے ہیں اچھا اگلی بات اب آئے نا ذرا اگر اس طرح کے کوئی معاملہ ہوا ہے یا ویسے بھی کوئی بندہ کہتا ہے اس قانون یہ قانون اجازت دیتا ہے وہ چاہے ریجسٹر کرائے یا نہ کرائے یہ بھی سن لیں دیکھیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ٹرانس جنڈر وہ ہوگا کہ جو مرد تھا اس نے جا کر ریجسٹر کرایا کہ میں عورت ہوں تو وہ ٹرانس جنڈر کنسیلر کرا جائے گا اگر کوئی عورت تھی تو اس نے جا کر ریجسٹر کرایا کہ میں مرد ہوں وہ ٹرانس جنڈر کنسیلر کیا جائے گا نہیں لکھا اہestar چار میں کیسے سمجھاؤں ہو ہو کوئی بھی بندہ ٹرانس جنڈر ہے کہ جو بس فیل کرتا ہے ایسا جو بس فیل کرتا ہے وہ ریجسٹر کرائے نادرہ میں جا کے یا نہ کرائے اگر وہ فیل کرتا ہے کہ وہ مرد ہے عورت ہوتے ہوئے اور عورت مرد ہوتے ہوئے وہ فیل کرتا ہے کہ وہ عورت ہے تو وہ ٹرانس جنڈر کنسیلر کیا جائے گا اگر ٹرانس جنڈر کنسیلر کیا جائے گا تو ناظرین سنیں آپ 2H definitions یہ جو harassment والا point ہم نے چھوڑا تھا کہ include sexual, physical, mental and psychological harassment which means any aggressive pressure or intimidation intended to coerce unwelcome sexual advice اگر کوئی ایسا فیل کرتا ہے تو وہ ٹرانس جنڈر ہوگا اور ٹرانس جنڈر ہوگا تو وہ اس قانون میں فال کرے گا اس قانون میں فال کرے گا تو آپ کی بیوی کہے گی کہ یہ unwelcome sexual advance میرے خلاف میرے شوہر نے کیا ہے اس نے میری harassment کیا ہے اس نے میرا rape کیا ہے سن لیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بیویاں کیسے چھینی ہیں بیویوں سے شور کیسے چھینی ہیں اس قانون میں مجھے نہ قانون پڑھائیں یہ الفاظ ٹھیک کروائیں یہ ختم کروائیں جتنے وقلہ اور جتنے لوگ آ کے مجھے definitions پڑھائیں گے مجھے نہیں چاہیے آپ کی definitions یہ pass کیسے کیا جرت کیسے ہوئی اس میں الفاظ کیسے لکھے گئے کیوں لکھا ہوا ہے اس میں یہ سب مجھے نہ پڑھائیں definitions پاس رکھیں اپنی definitions میں وہ دیکھوں گا جو اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ کیوں لکھا ہوا ہے اس کی clause number 19 میں کہ it will have an overriding effect یہ ابھی ہم نے ابھی ہم نے صرف chapter 2 تک اس کو study کیا ہے اس کے chapter 3 chapter 4 chapter 5 اور اس کے 7 chapters ہیں chapter 6 chapter 7 سات chapters ہیں اس کے اور ابھی تک ہم نے دو chapter study کیا ہے اگلے part میں ہم اس کا chapter 3 for onwards study کریں گے آپ سب سے request ہے کہ آنکھیں کان کھولیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے قومہ لوت کے اوپر عذاب برسایا تھا پتھروں کی بارش کی تھی حضرت لوت علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ کے نیک بندے تھے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا اور کوئی نہیں بچا تھا ان کی بیوی بھی نہیں بچے تھی کہ جو ان ظالموں کے ساتھ شامل تھی میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے یہ ویڈیو آپ کے تمام کانٹیکس کو جانی چاہیے آپ کے ہر جاننے والے کو یہ ویڈیو ضرور جانی چاہیے کوئی نہ بچے سٹیٹس پہ لگائیں ڈاؤنلوڈ کریں شیئر کریں وٹس ایپ گروپس میں بھیجیں ٹوٹر پہ لے کر جائیں ہر جگہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹ ٹو پہ انشاءاللہ ہم اس کے فردر ایک ایک کلاوز ڈسکس کریں گے پھر یہ کافی لمبئی ہو جائے گی ہماری سیریز لیکن اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور ہم نے اس کا خوب تیا پانچہ کرنا ہے اور جب تک یہ قانون سرے سے جڑ سے اٹھا کر نہیں پھینک دیا جاتا ہم انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پیچھے رہ جائیں یہ ظلم یہ جرم اس میں خاموش رہنے والے بھی یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عذاب میں لپیٹ لے اقول غولی حضا و استغفر اللہ حلی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پارٹ ٹو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم